ناظرین اسرائیلی حکومت محمد رزوان کی فلسطینیوں کے لیے حمایت پر بھڑک گئی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے اس وقت اور کافی زیادہ فوجی اور اسرائیلیوں کو یہودیوں کو نست و نابود اور جہنم حاصل کیا ہے حماس کے مجاہدین نے اور اسی جنگ کے تناظر میں جب پاکستان ٹیم سری لنکا کے اگینسٹ تین سو پینتالیس رنز چیز کرتی ہے اور محمد رزوان مین آف دی میچ قرار دیے جاتے ہیں اور وہ اپنا مین آف دی میچ ایوارڈ اور پاکستان کے فتح فلسطین کے مظلوم بہن بھائیوں کے نام کرتے ہیں تو اس پر انڈینز اور اسرائیلی بھڑک اٹھتے ہیں اسرائیل نے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی ورڈ کپ دو ہزار تئیس کے بڑے میچ میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست پر خوشی کا اظہار کر کے انتہائی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کیا ہے اسرائیلی حکومت نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر موجود اپنے آفیشل اکاؤنٹ پر گزشتہ روز ورڈ کپ دو ہزار تئیس کے پاک بھارت ٹاکرے میں پاکستان کی شکست پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ بھارتی دوستوں نے اسرائیل کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں واقعی متاثر کیا ہے پوسٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ بھارت ورڈ کپ میں پاکستان کے خلاف میچ میں فتح یاب ہوا اور پاکستان اپنی فتح ہماس کے نام کرنے سے قاسر رہا We are really moved by Indian friends showing their solidarity with Israel We are happy that India emerged victorious in the India vs Pakistan match at Cricket World Cup 2023 and that Pakistan was unable to attribute its victory to the terrorists of Hamas واضح رہے کہ پاکستانی کرکٹر محمد رزوان نے سری لنکا کے خلاف میچ میں حاصل ہونے والی شاندار کامیابی کو فلسطینی بہن بھائیوں کے نام کیا تھا تو یہ چھوٹی اور گندی ذہنیت کا اکثر مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسرائیل اور انڈیا کی جانب سے تو ایک اور بھی خبر اسی کے ریلیٹر میں بتاتا چلوں کہ اولمپکس میں بھی کرکٹ کو اب شامل کرنے کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے اور اب کرکٹ اولمپکس میں بھی ہوگی تو محمد رزوان کے اس عمل پر آپ کی کیا رائے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور پاکستان کے لئے دعا گو رہیے گا